بلکل یہ اہم پوائنٹ ہے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں پاکسین پیپس پارٹی کی جو ذمہ داران ہیں ان سے گفتگو کرنے کی کہ یہ جو ایک عمل تین دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاجروں پر ون ایٹی اے کے مقدمات ہوئے ہیں یہ بھی الزام ہو رہا ہے کہ رشوت لی جاتی ہے پولیس کی جانب سے جب چھے بچتے ہی جیسے سڑکوں پرش ہوتا ہے کوئی دکان کھلی ہے تو وہاں پر فوری طور پر چھاپے مار کے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں ان کے چالان بھی کاٹے جا رہے ہیں اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹس آپ جیسے سوال کر رہے ہیں کہ یہ ویرینٹس کیسے پہنچ جاتے ہیں ایک تو اس پہ میں چاہوں گا بات کریں دوسرا جو آپ سمجھتے ہیں جو ویکسینیشن کا عمل اس وقت سر جاری ہے وہ تو جس گریجولی بطلب وہ چلنا ہے اس میں اتری تیزی نہیں ہے ہم ابھی چند لاکھ تک پہنچے ہیں بائیس تیز کروڑ کی آبادی ہے چلے اٹھارہ سال تک پہنچے تو پھر بھی ہمیں پندرہ کروڑ کے قریب لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے تو یہ ایک بڑا طویل سفر نہیں ہے ویکسینیشن کا جی بلکل آپ کی بات درست ہے میں رزوان کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ جی یہ جو بیماری ہے یہ آئی کیسے اور کیسے آ رہی ہے جب کنٹرول ہو جاتی ہے تو پیسے اس میں دو تین باتیں ہیں پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے اگر آپ کو یاد ہوگا بائیس جنوری دو ہزار بیس کو یہ انفارم کیا تھا پاکستانی گورنمنٹ کو اور تمام لوگوں کو کہ ایک بیماری ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے وہ چائنہ کے شہر وہان میں اس وقت موجود ہے جس میں تین سو لوگ بیمار ہیں اور چھے لوگ انتقال کر گئے ہیں تو پاکستان میں یہ بیماری آ سکتی ہے حکومت جو ہے اس کی روک تھام کی تدبیر کرے اس کی روک تھام کے احتمام کریں تمام بورڈر کوئی پاس سکریننگ کریں لیکن انفورچنیٹلی ایسا نہیں ہوا اور پھر آپ نے دیکھا کہ بیماری آ گئی اب اس کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ جو بیماری جب آ گئی ہے آپ کے بعد چاہے وہ انڈین ویرینٹس ہو یا کوئی بھی ہو ابھی صرف ہمارے پاکستان کے اندر دو سو چھے ڈاکٹرز انتقال کر گئے ہیں اکتیس پیرامیڈیکل اسٹاف ہمارا انتقال کر چکا ہے تو یہ ایک سے ہم دوسروں کو لگا رہے ہیں ہم یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو نبھائے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں رزوان کی امپلیمنٹیشن کرائیں ایس او پیس پر فالو کرائیں صرف ایک درخواست میں کرتا ہوں رزوان سے کہ آپ کا بھی کوئی تھوڑی سی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ افسوسیشن کے جتنے بھی دکاندار آپ کے ہیں جتنے بھی آپ کے ساتھ ممبران ہیں ان کو آپ بھی کہیں کہ بھائی جیسے ہم لوگ کلینک کے اندر کرتے ہیں کہ جب کوئی مریض ہمارے کمرے میں آتا ہے تو ہم بداؤٹ ماسک اس کو اندر آنے نہیں دیتے ہیں تو اسی طرح سے میری درخواست ہوگی رزوان سے بہت محنتی آدمی ہے رزوان مجھے پتا ہے ان کے والد بھی بہت اچھے آدمی تھے لیکن تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایس او پیس پر ایمپلیمنٹیشن یہ خود بھی کرائیں گورنمنٹ بھی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سختی سے کریں اور یہ سو روپے سے کوئی فائن سے کچھ نہیں ہوگا دیکھیں باہر کے ملکوں میں مجھے کسی صاحب نے یہ کہا کہ آپ مثال انڈیا کی کیوں دیتے ہیں سعودی عرب کی کیوں نہیں دیتے ہیں دیکھیں سعودی عرب میں کیا ہوا کہ انہوں نے اتنی سخت لاؤڈ ڈانگ کیا اور آپ پورا سب کچھ کھول رہے ہیں وہ اور کھولنے کے بعد آپ کو ایک بات بتاؤں میرے جاننے والے وہ گھر سے نکلے ہیں اور صرف ان کے پاس ماسک لگا ہوا تھا لیکن وہ گاڑی میں جا کے انہوں نے پہن لیا لیکن جو گھر سے اور گاڑی تک وہ گئے ہیں بیٹھے ہیں دروازے سے وہ کیمرے نے کیچ کر کے ان کے اوپر پانچ ہزار ریال کا فائن ہوا ہے تو جب یہ خوف ہوتا ہے جب لوگوں کو یہ خوف ہوگا تو پھر لوگ پہنتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں آپ ایس او پیس کو فالو کریں اور کروائیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان سے اس کا خاتمہ ہوگا دوسری بات جو آپ کا سوال ہے کہ ویکسینیشن تو بہت ہی سلو ہے پچاس ساٹھ ستر لاکھ اب تک ویکسینیٹ ہوئے ہیں لوگ جو کہ کچھ نہیں ہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں پاکستان میڈیکل اسوسیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ دیکھیں آپ کم از کم پانچ سے چھے لاکھ ایک دن میں ویکسینیٹ کریں آپ اپنے عوام کو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں کو ووکن کر دیں ابھی آپ نے اٹھارہ سال کے لوگوں کی ریجسٹریشن کر رہے ہیں لیکن وہ جب ریجسٹر کراتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ویڈ کریں بھئی آپ شناختی یہ ڈبل ون ڈبل ون ڈبل سکس کا سسٹم ختم کریں نا اگر آپ نے اس کو کرونا کو جل سے جل خاتمہ کرنا ہے تو جو لوگ شناختی کارٹ رکھتے ہیں آپ ان کو بھیجیں شناختی کارٹ دکھائیں سینٹر پہ اور وہ ویکسینٹ ہو جائیں ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ آپ کے آپ کے پاس ایک راو مٹیریل آ رہا ہے آپ فلنگ کر رہے ہیں پیکیجنگ کر رہے ہیں پاک ویک آگیا ہے ہمارے پاس تو وہ سنگل ڈوز ہیں جن لوگوں کے پاس شناختی کارٹ نہیں ہے وہ لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں ڈرائیور ہیں ماسی ہیں کک ہیں تو آپ ان کو ان کے پاس شناختی کارٹ نہیں ان کو سائنو ویک لگا دیں ان کو بھی جن کے گھر میں لوگ ہیں وہ لے کر آئیں سینٹر پہ اور اسے کہیں کہ سینٹر والے سے کہیں کہ ہمارے ہاں یہ کک ہے یہ ڈرائیور ہے لیکن اس کے پاس شناختی کارٹ نہیں ہے اس کو ریفیوز نہیں کریں اور آپ اس کو ویکسین کریں ویکسینٹ کریں اور تاکہ جل سے جل دیکھیں پانچ سے چھے لاکھ افراد ایک دن میں جب ویکسینٹ ہو جائیں گے آپ کا تمام معاملہ سٹل ہو جائے گا آپ کو ماس لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسرائیل میں نائنٹی سکس پرسنٹ لوگ ویکسینٹ ہو چکے ہیں اور وہ وہاں کی گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ جی آپ ماس نہ لگائیں امریکہ منع کرتا ہے کہ جی آپ آرام سے گھومیں ماس لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو جب تک آپ جب تک ہمارا ویکسینٹر کا عمل مکمل لوگ صاحب ہوگا تب تک ان چیزوں کا بڑا احتیاط کی ضرورت ہے ایس او پیس جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی ہے وہیں پر آپ لوگوں بھی میں نے دیکھا آپ کی دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے نو ماس نو انٹری لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ آ بھی رہے ہیں کیونکہ آپ نے انٹرٹین کرنا ہے گاہک آنے والے کو تو یہاں پر تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ خود آپ کیونکہ پریزیڈنٹ ہیں اسوسییشن کے اپنی باقی لوگ بھی ہیں تو تھوڑی سے سختی یہاں سے ہو تو میرا خیال ہے بہتری ہو سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے لیکن عمل کم ہو رہا ہے جیسے ڈاکٹس آپ کہہ رہے ہیں وہ ہونا چاہیے دوسرا میرا جو سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ کیا ابھی تک جا آپ کے الٹی میٹم ہیں ہاں تمام جو ذمہ داران ہیں مختلف آپ کے سچیک ہولڈرز ہیں ان کی جانب سے الٹی میٹم دیا گیا حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا آپ سے جہاں تک کہ ڈاکٹس آپ نے بات کی مجھے کہ جرمانہ سعودی عرب میں ہوا وہاں قانون ہے اور قانون کی پازداری ہوتی ہے ہمارے ہاں اگر قانون ہوتا ہے تو قانون کی پازداری نہیں کرتے ہمارا ملک جو ہے یہی علمیہ ہے ہمارے ہاں جو قانون کی پازداری ہمارے ہاں جو ہے بیسیکلی آپ کو بتایا چلوں جہاں سے ڈاکٹس آپ نے کہا آپ جاتے ہیں پاکستان میں جو ہے آپ جو ہے جو مرضی چاہے کرتے ہیں لیکن جب سعودیہ کی گورمہ پہنچتے ہیں تو سیدھے ہو جاتے ہیں کیا ہو جائے کیونکہ قانون ہے وہاں قانون کی پازداری ہوتی ہے قانون سخت ہے اس پر ایمبلیمنٹ ہوتا ہے ہماری ایمبلیمنٹ نہیں ہوتا وجہ یہ ہے اور سب سے پہلے بتاؤں آپ کو میں آپ کے پاس شناختی گارڈ موجود ہے ناظرہ کا ڈیٹا موجود ہے آپ جو بھی ویکسین نہیں لگا تھا نہیں لگا تھا آپ اس کا جو ہے نائس ہی ہے وہ بلوک کر دیں یا اس کو سسپینڈ کر دیں وہ کیوں نہیں کرے گا شناختی گارڈ اگر سسپینڈ ہوگا تو ہر حالت میں جو ہے وہ لگائے گا وہ آپ کے پاس سارے چیزیں موجود ہیں آپ کرنا چاہے سب کچھ کر سکتے اور جہاں آپ بتاتے ہیں آپ کے بہت سے دکاندار باس نہیں پہنتے ہیں میں سج بات کروں گا جھوڑ نہیں بلوں گا ایسا ہوتا ہے ایسا ہماری طرف سے بھی غلطیاں ہیں سوتائیاں ہیں لیکن ہمیں یہ سب مل کے کرنا ہوگا عمام کو بھی تاجروں کو بھی حکومت کو بھی یہ سب مل کے کرنا ہوگا میں ایک بار بار درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ بیٹھیں اس مسئلے کو حل کریں آپ رات و رات نوٹیفیشن نکالتے ہیں یہ غلط ہے آپ ہم پہ ایمپلیمنٹ کرا رہے ہیں ہم سے رائے تو لیں ہم سے پوچھے تو ہم سے ہم کو بولیں آپ کی کیا آپ کے ریزریویشن ہے آپ کی کیا تنکلیف ہوگی آپ ایک ساتھ بیٹھ کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہم پہ تھوپنا یہ سرسر نجائد ہے ہم دیڑ ساتھ سے نقصان میں جا رہے ہیں ہماری دکانیں بند ہو گئیں ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہماری جتنے بھی جو سیلی پرسنٹ ہیں ان کو سیلیاں نہیں ملیں بہت تکلیف میں جانے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم نے سرکاہ سے بار بار درخواست کی ہم سے بیٹا جائے ہم سے بات کی جائے ابھی تک کہ کوئی ایسی بات جوئی میری دوپیر کو ناصر شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے وہ انہیں کہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن بات سر گھنٹے کا مسئلت یہ نہیں آپ بیٹھ کے مسئلے کو حل کر لینا آپ کیوں نہیں حل کرتے ہم نے کیا شراب رکھی ہم نے کہا دو گھنٹے بڑھا دی جائیں ہم نے کہا کہ ایک چھوٹی ختم کی جائے جو کاروبار جو انسیوٹی نے کہا ہے وہ شروع کیے جائے سر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں مرتضی وعاب صاحب کیونکہ وہ ترجمان ہیں اس نے حکومت کے مرتضی وعاب صاحب سے بھی مسلسل رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ اس ٹاپک پر بات کریں لیکن وہ بات نہیں کر رہے ہیں اس پہ کیوں بات نہیں ہو رہی ہے کہ جب انسیو سی کے فیصلے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے اٹارمی ترمیم ہے اور صوبائی حکومتیں اپنے فیصلے بھی کر رہی ہیں سارے عمل میں کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات کی جائے کہ وجوہات کیا ہیں لیکن وجوہات کے بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں جا رہا ہے بہت شکریہ رزوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب سیکٹری جنرل پاکستان میڈیکل اسوسییشن ہمارے ساتھ موجود تھے اب دونہ عباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے